موسیقی چیف جسٹس لاہور ہائی کو جسٹس سالیہ نیلم کا بڑا فیصلہ تین جوڈیشل آفیسرز کو مختلف نویت کے سزائیں سنا دی گئیں چیف جسٹس کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری سیول جسٹس شازیہ پروین کو نوکری سے برخواست کر دیا گیا سیول جسٹس شہباز حسین کو چار گریڈ نیچے تنزلی کر دی گئی ایڈیشنل سیسن جید عبداللہ عثمان کو جرمانہ کر دیا گیا چیف جسٹس نے ریکارڈ اور جیڈیشل آفیسرز کو سن کر فیصلے سنائے ان ججز پر کرپشن سمیت دیگر نویت کے الزامات تھے ہائی کورٹ میں عظمان بخاری کی فیک ویڈیو کے خلاف درخواست پر سمات ایف فائی اے کو گیارہ اکتوبر تک تفتیش مکمل کرنے کی ہدایت آئندہ سمات پر تفتیش مکمل ہونے چاہیے پھر میرٹ پر اس کیس کو حل کریں گے لوگوں کی زندگیاں دعوی پر لگی ہیں اور آپ کہانیاں سنا رہے ہیں فرانزیک ریپورٹ ایک ہفتے میں کورٹ میں پیش کی جائے چیف جسٹس آلین علم کے ریمارکس عدالت نے ٹویٹر اور فیس بک کی لیگل حیثیت پر دلائل بھی طلب کر لیے اس کی ایف آئی اے جو ہے وہ آج خود پیش ہوئے انہوں نے ایڈوٹ کیا ہے کہ نہ کپیسٹی ہے ان کے دپارٹمنٹ کے پاس نہ کوئی سیریس نیس ہے اور میرے کیس کے اوپر جو لوگ کام کر رہے تھے شاید ان کے خلاف انہوں نے کوئی محکمانہ جو ہے وہ غفلت کرنے کے اوپر ان کے کوئی کارروائی بھی شروع کی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کوئی بھی سلامت نہیں ہے جو بھی کسی ایک سپیسیفک فتنہ پارٹی کے ایجنڈے کے خلاف چلے گا یا اس کی جو ہے وہ اس کے مرضی کے خلاف بات کرے گا اس کو بھلی ہوگا آج ڈی جی ایف آئی اے خود پیش ہوئے میرے کیس کے آفیسز کے خلاف محکمانہ کارروائی کا آغاز ہو گیا کے پی کے ہاؤس تحشت گردوں کا اڈہ بنا ہوا ہے وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی میڈیا سے گفتگو بولین سوشل میڈیا سائٹس کو ریگولیشن کے مطابق چلنا ہوگا ورنہ بند کر دیے جائیں گے یہ فتنہ ملک کے باہر سے چلایا جاتا ہے سوشل میڈیا پر کوئی بھی سلامت نہیں جو بھی فتنہ پارٹی کے خلاف بولے گا اس کو یہ سب کا سامنا کرنا پڑا ایٹی سی میں بانی پی ٹی آئی کی نو مئی کے مقدمات میں زمانت کی درخواستوں پر سامات سات اکتوبر تک ملتوی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی چار زمانتوں پر پراسیکشن سے دلائل طلب کر لیے بانی پی ٹی آئی کے وکیل بریسٹر سلمان سفدن نے چار زمانتوں پر دلائل مکمل کر رکھے ہیں بانی پی ٹی آئی نونلی کا آفیس جلانے سمیت چار زمانتوں پر سامات کورٹ نمبر تین میں ہوئی سابق سپیکر سبتین خان سمیت دیگر کے خلاف ریفرنس پر سامات نو اکتوبر تک ملتوی اعتصاب عدالت نے نیب سے آئیدہ سامات پر ریفرنس منتقلی پر تفصیلی ریپورٹ طلب کر لی اعتصاب عدالت کے جج زبیر شیزاد کیانی نے کیس پر سامات کی اعتصاب عدالت کا اس ریفرنس کی سامات کا دارہ اختیار ختم ہو گیا مدائے ریفرنس کو کہاں بھیجوانا ہے عدالت کا استفسار ریفرنس میں سابق بیروکیٹ اور سرکاری ملازمین بھی ملزم ہیں ریفرنس کو مزید کارروائی کے لیے چیف سیکرٹی پنجاب کو بھیجوا دیایا نیک پروسیکیٹر کا موقف پنجاب کے اٹھائیس ہزار میڈل سکولوں میں سینئر ایلیمنٹی ٹیچرز کی بطور ہیڈ ٹیچر تائیناتی پہلے مرحلے میں سات ہزار اساسٹی اسادزہ کے ہائی سکولوں میں تباتلے دوسرے مرحلے میں دس ہزار اساسٹی اسادزہ کے تباتلے کیا جائیں گے لاہور بھر کے ہائی سکول میں بھی آٹھ سو سے زیاد اسادزہ کے شورٹیج محکمہ سکول ایڈیوکیشن کے مطابق ہائی سکولوں میں اسادزہ کے شورٹیج کو مرحلہ وار پورا کیا جائے گا محکمہ سکول ایڈیوکیشن کا سکولوں میں انٹرن رکھنے کا فیصلہ ہر زلہ سے سکولوں کے نام مانگ لیے گئے چیف منسٹر انٹرنشپ پروگرام کے تحت نوجوانوں کو انٹرنشپ دی جائے گی ہر زلہ سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کو ایک سو پچاس سکولوں کی فیرس پیجے گا انٹرنس کو مہانہ اکتیس ہزار روپے دی جائیں گے انٹرنشپ چھے ماہ دورانیے کی ہوگی وزیرت علیم جانا سکندر حیات کہتے ہیں خواتین کی تاریخ میں اہمیت کو بھلایا نہیں جا سکتا خواتین نے ہر شعبے میں اپنا کردار ادا کر کے پاکستان کی اکانومی کو بہتر کیا بے انزیر انکم سپورٹ میں ایک خاتون کے نام پر چل رہا ہے وزیرالہ پنجاب مریم نواز جلد بچیوں کے لیے سکولرشپ پروگرام کا انعقاد کرنے جا رہی ہیں آپ جس یونیورسٹی میں پڑھنا چاہیں پڑھیں آپ کی فیز وزیرالہ پنجاب سکولرشپ کی جانب سے دی جائے گی بزارت سے محروم افراد مطالبات کے حق میں سڑکوں پر فیصل چوک پردھرنا آٹھ میں روز بھی جاری انتظامیہ نابینہ افراد کو اٹھانے کے لیے تیار مولورٹ بلاک کرنے پر پولیس اور نابینہ افراد میں تلق قلامی پولیس کی نابینہ افراد کو زبستی روڈ سے اٹھانے کی کوشش مظاہرین کا کہنا تھا کہ وہ وزیرالہ ہاؤس جانا چاہتے ہیں لیکن پولیس انہیں روک رہی ہے نابینہ افراد کی جانب سے سی سی پیو بلاس دیکھ کمیانہ کے سیکیورٹی پروٹوکل روکنے کی بھی کوشش دنگی ملازمین کا بھی تنقاہوں کی ادمدائیگی پر احتجاج مظاہرین نے کوپور روڈ مکمل طور پر بند کر دیا سڑک بندش کے بعد ٹرافک کی لمبی کتارے لگی رہی شہری پریشان پندرہ سو سے زائد ملازمین ایک سال سے تنقاہوں سے محروم مظاہرین کا کہنا تھا کہ سی ایو لہو ڈاکٹر زہیب ہر بار نیا وعدہ کرتے ہیں گھروں کا نظام چلانا مشکل ہے پی آئی ٹی بی ڈینگی سیرولنس ڈیش بورٹ سے تصدیق کر کے تنقاہیں دی جائیں مسیحی خواتین کو وراست میں مردوں کے برابر حقوق دیے جائیں وراستی جائداد میں اولاد کو آگ کرنے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے پنجاب اربن لینڈ سسٹمز اناؤسمنٹ نے انتباہ کر دیا کم پڑے لکھے مسیحی برادر کو وراستی حقوق اور جائداد کے تحفظ کے لیے آگاہی مہم چروع پروجیکٹ ڈریکٹر کیپٹن اکرام الحق کہتے ہیں مسیحی برادری کو اربن موضاعات میں آنے والی وراستی جائدادوں کی منتقلی سروسیز فراہمی کے لیے کوشہ ہیں واسا سیفریز جور وارٹسپلائی کے منصوبوں کے ٹینڈرز کی تاریخوں میں دو ہفتوں کی توسیحی ٹینڈرنگ میں کونٹریکٹر کی طرف سے ترقیاتی کاموں میں ادم دلچسپی واسا کے سیفریز جور وارٹسپلائی کے منصوبہ جات کی لاغت میں بار بار رد و بدل بھی ادم دلچسپی کی وجہ قرار واسا نے پندرہ اکتوبر سے تعمیراتی کام شروع کرنے کا پلان بنایا ویڈ اوپننگ تاریخوں میں توسیح کے سبب ماہ اکتوبر میں تعمیراتی کام شروع نہیں ہو سکے بے تہاشا ٹرافک کھڑے اور تجاوتات سموک کا سبب بننے لگے پینسٹر پوائنٹس کے عملی اقدامات چلو کمیشن زیاد بن مقصود کہتے ہیں سموک انسانی صحت کو بری طرح متاثر کر رہی ہے ان صداد سموک وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے شہر کے تیرا ہاتھ سپورٹس پر سموک کے خاتمے کے لیے کیمپس لگا دئیے گئے پھر ہی سموک پلان کے تحت محکمہ انصداب سموک کے لیے فور ایک اقدامات کریں باغوں کے شہر کی فضا زہر الود لہور کا الودگی کے اعتبار سے دنیا میں پہلا نمبر شہر میں سموک کی عصد شرہ دو سو دو ریکارڈ محکمہ موسمیات اور حکومت کا مل کر مصنوع بارش کروانے کے لیے اقدامات کا فیض تھا شہر کا موسم آج بھی گرم رہنے کا امکان شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں ٹمپریچر 35 دگری سینٹی گریٹ تک چائے گا محکمہ موسمیات کی پیش کوئی پنزاب میں ڈینگی کے وار 24 گھنٹوں میں مزید ترانوے ہوئے شگار اولپنڈی سے ستاسی لاہور سے چار کیسز ریپورٹ میاں والی اور جیلم سے بھی ایک ایک کیس ریپورٹ ایک ہفتے میں ڈینگی کے چھہ سو تیس رما سال اب تک سترہ سو چوبیس کیسز ریپورٹ سی ٹیو کا بغیر لائسنس موٹر سیکلس کے خلاف کریک ڈان مزید سخت کرنے کا حکم بغیر لائسنس موٹر سیکل سوار کو بھاری جنمانا اور موٹر سیکل بند کرنے کا حکم امانہ حطر کہتی ہے اب لائسنس بنوانے کے بعد ہی موٹر سیکل واپس کی جائے گی بغیر لائسنس ڈرائونگ پر دو ہزار روپے جنمانا اور لائسنس کی فیس نو سو تیس روپے ہے موٹر سیکلس قانون پسند شہری ہونے کا ثبوت دیں بار بار آگاہی اور وارڈنگ کے باوجود اب سختی کی جائے گی کالجز اور یونیورسٹریز کے طلبہ لازمی ڈرائونگ لائسنس بنوائیں محکمہر ایڈوکیشن نے تمام یونیورسٹریز اور کالجز کے سربراہان کو ہدایات جاری کر دیں اپنی گاڑی اور موٹر سیکل پر تعلیمی داروں میں آنے والے طلبہ کو لائسنس بنوانے کی تلقین کی جائے طلبہ کو لائسنس بنوانے کے حوالے سے خصوصی آگاہی مہم چلائی جائے مراسلے کا مطلب